نمشکار دوستوں ابھی ہم لوگ ہیں حسن ڈسٹرک کے ایک بہتی پرسید مندر جس کو ہوئی سالیشور مندر بھی کہتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ درشن کرنے کے بعد نکل رہے ہیں اپنے اگلے گنتوے کے لیے جو کی ایک اور بہتی پرسید مندر ہے کرناٹکا کا جسے ہو سا نمبہ مندر بھی کہتے ہیں ہو سا نمبہ ماتا کے نام پہ وہ رکھا گیا ہے اس مندر کی وشیشتہ میں اس ستان پہ پہنچ کے بتاؤں گا لیکن ابھی یہاں سے نکلتے ہیں اور جیسے میں نکلتا ہوں تھوڑی دور بائک چلانے کے بعد بھائی جاستے میں مل جاتی ہے بارش بارش میں ایک پیڑ کے نیچے انتظار کرتا ہوں تھوڑی دیر اور اپنے بیگ کو کور کرتا ہوں رین کور سے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ پہنچتے ہیں ہو سا نمبہ میں ہو سا نمبہ پہنچنے کے بعد ہم لوگ اپنی بائک کو ایک فری پارکنگ میں لگاتے ہیں اور اس کے بعد جو بھیڑ کا نظارہ تھا وہ نظارہ دیکھنے کے بعد تو کچھ وچار دھارائیں بدلتی نظار آ رہی تھی میری آئیے چلیے ہو سا نمبہ مندر پہنچتے ہیں اور فائنلی وی آر اٹھ ہو سا نمبہ ٹیمپل ٹیمپل کے آگے کی بھیڑ دیکھو یار کیونکہ یہ مندر جو ہے بس سال میں ایک بار کھلتا ہے اور بھیڑ دیکھیں یہاں پہ کرناتک کے ہسنمبہ مندر کے رہے سیل سے پردہ اٹھنا واقعی مشکل ہے مندر پوجا کے لیے پورے ورش میں کیول ایک سپتہ کے لیے دیپاولی کے سمیں کھلا رہتا ہے ایک بار پوجا اور پرارتھنا سماپتھ ہونے کے بعد مندر کو بند کر دیا جاتا ہے اور اگلے ورش ہی کھولا جاتا ہے یہ دیکھنا ایک رہی سے ہے کہ پچھلے ورش جو تیل کا دیپاک جلایا گیا تھا وہ مندر کے دروازے کھلنے پر بھی جل رہا ہے ایک اور رہی سے یہ ہے کہ دیوی ہسنامبے پر لگے فول ابھی بھی تاجے ہیں یہ واقعی ایک رہی سے مئی مندر ہے سب سے بڑی پروبلم ہے کہ یار میرے پاس نہ اتنا بڑا بیگ ہے شپل اور ہلمٹ تو کہیں جمع کروا دیں گے لیکن بیگ رکھوانے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور بیگ لے جانا اندر اللہ آؤڈ نہیں ہے یار یہ بائیک میں دکھت ہو جاتی ہے یہاں سے تو مندر دکھ بھی نہیں رہا ہے مندر بہار سے بھی دکھ جاتا تو کم سے کم درشن کر لیتے یہاں سے تو مندر دکھ بھی نہیں رہا ہے سامان کیونکہ اس میں انسٹا 360 ہے اس میں میرا گوپرو ہے اس میں میرا ڈی جائے ٹرون ہے ڈی جائے ٹرون ہے ڈیر دو لاکھے سامان ہے تو بائیک کی سیٹ پہ ایسے ہی بنجی کورٹ سے بندھا ہوا چھوڑ نہیں سکتے اس کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیا کروں موسیقی اور پھر دیکھتے دیکھتے ماتا کے دربار پہ بہت تیز بارش شروع ہو جاتی ہے میں کسی دکان کے شلٹر میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں اور بہت دیر تک مندر کو نہارتے رہتا ہوں نہ میں نے کیمرہ بند کیا اور نہ بارش بند ہوئی بس یوں ہی کچھ دیر کھڑا رہتا ہوں یہ وی آئی پی لائن ہے جو اب کھل چکی ہے درشن کی اور دھیرے دھیرے یہاں کے لوگ بھی سارے ختم ہو جاتے ہیں مطلب کی سارے درشن کرنے کے لئے اندر چلے جاتے ہیں اور نارمل لائن بھی دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگتی ہے حالانکہ میں اپنے سمان کے وجہ سے تھوڑا سا لچار تھا اور اسی وجہ سے میں اس بار درشن نہیں کر پاؤں گا لیکن ہاں ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلا اور آخری تھا پہلا ضرور تھا لیکن آخری نہیں میں اگلے سال پھر آؤں گا اور گاڑی سے آؤں گا تاکہ اگر جو بھی کیمرہ ہے یا سمان ہے یا میرا بیگ ہے اس کو میں گاڑی میں رکھ کر کے اسے لوگ کر سکوں اور دیفنیٹلی میں اگلے سال حسن امبہ ماتا کی درشن ضرور کروں گا اس سال حالانکہ میں مندر کے باہر تقریبا آدھے گھنٹہ بیٹھا رہا یہاں پہ جو مائک پہ چینٹنگ چل رہی تھی جو پرارتنائے اور منتر چل رہے تھے اس کو میں سنتا رہا اور ایک عزیب سکون ملا مطلب اگر درشن کر لے تھا تو حشروات بھی ملتا لیکن ایک عجیب سا سکون تھا اور یہ بارش ایک طرح سے کہیے کہ پورے مند کے ویچاروں کو پویتر کر رہی تھی بارش بند ہونے کا ویٹ کرتا ہوں اور پھر اپنے سمان کو بائیک پہ رکھتا ہوں اور بینگلور کیلئے واپس نکل جاتا ہوں لیکن اگلے سال میچک منگلور تو آؤں نہ آؤں خوسان امبے کے درشن کرنے ضرور آؤں گا اوم نمشیوائی جائمات آدی موسیقی 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 موسیقی